آپ گل پوشی فرما دیں دروش شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ اسی دروش شریف کے گلدان میں آپ دروش شریف سجا لیجئے اور یہ گلدان حضرت کے جو ہے یہاں پر سر مبارک سے ہوتا ہوا سینے پر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہم صلی علیہ سجدنا مغلانا محمد مادر جود والکرم صلی علیہ السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلی علیہ السلام آئیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نعرہ تکبیر اور رسالت کی چھاؤنی میں ہم کرلیں پھر انشاءاللہ حضرت کے حوالے ہمیں کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت حضور تاج السنہ حضور توصیفِ ملد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الفاتحہ على روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عشق و محبت وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك یا تافع القلائم والبغائم والقهد والقرض والعلم بِعذنِ اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا مُعَلَّذُ بِعذنِ اللہ سبحان ربك رب العزت عمّا يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَرَحْمَتِ بِعَارُ وَرَحِبِينَ وَرَحْمَوْا آج میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی خطبے کے بلکل وقت کا لحاظ کرتے ہیں اوپر والوں کا بھی اور نیچے والوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے میں بغیر کسی تمہید کے آج تقریر سن کروں گا خطبہ مولانا یہ عظمت اللہ بھائی پڑھ چکے ہوں گے تقریر سے پہلے قرآن کی آیت جو مجھ سے پہلے تقریریں کیوں لوگوں نے وہ تلاوت کر چکے ہوں گے بس میں آج تمکر کے بڑے قدیم قبرستان میں اوپر والوں کو بھی اپنی بات سنا رہا ہوں اور نیچے والے بھی میری بات انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور سن رہے ہیں مجھے کوئی لمب چوڑی تقریر تو کرنا نہیں ہے آلہ حضرت فازلِ برلوی فرماتے ہیں کہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لہد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے اور پھر فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اس قبرستان میں تمکن کی سرزمین پر بڑے قدیم قبرستان میں قدیم مدکونین کے عیسال سواب کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ جو اجلاس منقض کیا گیا ہے یہ آلہ حضرت کے نام سے کیا ہے بزمِ آلہ حضرت بزمِ آلہ حضرت کی طرف سے یہ اجلاس منقض کیا گیا ہم آلہ حضرت فازلِ برنگری کی مقدس بارگاہ میں خراجِ عقیدت یہاں پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس قبرستان میں کسی کے دادا مدفون ہوں گے کسی کے باپ مدفون ہوں گے کسی کے نانا ہوں گے کسی کی نانی ہوں گی کسی کے چاچا ہوں گے کسی کی چاچی ہوں گی کسی کے بھائی ہوگا کسی کی بہن ہوگا کسی کا دوست ہوگا پبرستان میں بہت سے نئے اور پرانے مہمان یہاں آئے اسی لئے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ بلا کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشات کو فروعیات کو اس کے گناہوں کو درگزر فرمائے اور جنت میں عزت کی مہمانی عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کی مہترک فرمائے عزت کی مہمانی اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تمکر کے قبرستان میں بیٹھے ہیں آپ تمکر کے قبرستان میں بیٹھے ہیں اور بہت سے تمکر کے قبرستان میں لیٹے ہیں آپ اوپر بیٹھے ہیں کچھ نیچے لیٹے ہیں اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے میں اگر مولانا کیونکہ میرے بڑے پرانے دوستوں میں ہیں یہ بڑے پرانے ساتھیوں میں ہیں بہت دورہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو میں عزمت اللہ بھائی سے یہ پوچھوں کہ بھئی یا تم یہاں آئے تو یہاں سے پہلے کہاں تھے مجھے پوچھنے کا حق ہے میں آج کوئی تمہید بھی پیش نہیں کروں گا اور میری تقریر آپ کیسے سمجھیں گے وہ آپ سمجھیں کہ آپ میری تقریر کو کیسے سمجھیں گے بس آپ ایسے سمجھیں کہ سمجھ سمجھ کر سمجھ جو سمجھ سمجھ نہ بھی ایک سمجھ ہے جو لاکھ سمجھائے پر نہ سمجھیں میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ آپ کیسے سمجھیں گے میری بات اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ جب اس نے چاہا کہ میری مارپت ہو تو اللہ نے لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا اللہ تعالی نے عالمِ ارواح میں سب کچھ جمع کیا سب کچھ جمع کیا کس کو جمع کیا آدم سے لے کر این دم تک اور این دم سے صبح و قیامت تک جتنی روحوں کو دنیا میں بھیجنا تھا سب کو جمع کیا اولین و آخرین کو جمع کیا کافرین و مشرقین کو جمع کیا مومنین و ملحدین کو جمع کیا مرد و عورتوں کو جمع کیا انبیاء کو اسفیاء کو جمع کیا اتقیاء کو اولیاء کو جمع کیا تمام افراد کو جمع کیا کافرین مشرقین مرددین صدقین شہداء صالحین عبدال اختاب اعتاد افراد سب کو اللہ نے جمع کیا تو بات میری سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے کہاں تھے آپ عالمِ ارواح میں تھے جی عالمِ ارواح میں آپ تھے کس شکل میں تھے کس انداز میں تھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن آپ تھے وہاں میں تھا وہاں عزبت بھائی تھے وہاں نواز بھائی تھے وہاں مومنین تھے مرد تھے عورتیں تھیں انبیاء تھے اولیاء تھے اسویاء تھے اتقیاء تھے عبدال تھے اقتاب تھے اوتا تھے اغواس تھے غوث پاک تھے سب تھے سب وہاں موجود اللہ تعالی نے سب کو جمع کر کے ایک سوال کیا پوچھا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب خاموش کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اس میں انبیاء بھی ہیں اسفیاء بھی ہیں اتقیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں ابدال بھی ہیں اقتاب بھی ہیں اعتاب بھی ہیں افراد بھی ہیں سب ہیں امام غزالی بھی ہیں فہر الدین راز سب ہیں اللہ نے پوچھا الستو بے ربکم کسی نے کوئی جواب نہ سب خاموش چپ ان روحوں میں ان ارباہ میں روح محمدی بھی تو موجود تھی اللہ نے ارشاد فرمایا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب چپ سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی سب سے پہلے روح محمدی نے ارشاد فرمایا بلا شہدنا ہاں تو ہمارا رب ہے ہم گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے اب اولیاء بھی بول رہے ہیں اسفیاء بھی بول رہے ہیں مرد بھی بول رہے ہیں عورتیں بھی بول رہے ہیں کافرین بھی بول رہے ہیں مشرقین بھی بول رہے ہیں ملہدین میں بول رہے ہیں صدیبتین میں بول رہے ہیں شہدہ بھی بول رہے ہیں صالحین میں اب سب طرف سے آباد آ رہی بلا شہدنا بلا شہدنا بلا شہدنا ہاں تُو ہمارا رب ہے تُو ہمارا رب ہے تُو ہمارا رب ہے اب سب بول رہے ہیں اے تُو ہمارا رب ہے لوگ وہاں رب کی ربوبیت کا رب کی علوہیت کا رب کی وحدانیت کا رب کی یقتائیت کا اقرار لیا اوپر اقرار لیا رب کی ربوبیت کا آئے دنیا میں انکار کر گئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رب کی ربوبیت ہی کا انکار کر گئے مگر میں آج یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے تو ظاہر ہے کہ آپ آتے ہیں کہ ہم عالمی ارباح میں تھے جب آپ عالمی ارباح میں تھے تو ایک بات بتاؤں کہ تم زندہ تھے کہ مردہ تھے زور سے بولیے زندہ تھے کہ مردہ تھے میں نے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی بات نہیں کی ابھی میں نے اتنا پوچھا ہے کہ جب آپ عالمی ارباح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے ظاہر ہے کہ زندہ تھے اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں قبرستان میں کیسے بیٹھے ہوتے زندہ تھے تب ہی تو یہاں بیٹھے مگر میں آپ اس کے رات چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم عالمِ ارواح میں رہے عالمِ ارواح کی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم عالمِ ارواح میں رہے ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں اللہ کا جیسا حکم ہوگا ویسے ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا پڑے گا اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں چلو اب یہاں سے اٹھو نکلو چلو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں اب اپنا سفر شروع کرلو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے اب تم جگہ بدل لو یا اللہ ہم تو عالمِ ارواح میں تیرے حکم سے تیری مرضی سے بڑے چین سے ہم عالمِ ارواح کی زندگی گزار رہے ہیں اے مالک و مولا اب ہم کہاں چلے جائیں حکم آ گیا چلو یا اللہ کہاں جائیں کہاں باپ کی پشت میں چلے جاؤ کہاں چلے جائیں کہاں تم باپ کی پشت میں چلے جاؤ تو اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے ہم ہم نے سفر شروع کیاں عالمِ ارواح سے چلے اور باپ کی پشت میں آ گئے جب تک اللہ نے چاہا باپ کی پشت کی زندگی ہمیں عطا فرمائی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا تو اللہ کے حکم سے ہم عالمِ ارواح سے چلے باپ کی پشت میں آ گئے آپ باپ کی پشت میں تھے کے نہیں تھے بولوائی تھے کے نہیں تھے ظاہر ہے کہ تھے جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کے مردہ تھے جی اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹے ہوتے تم اپنے باپ کی پشت میں زندہ تھے اللہ نے تمہیں تمہارے باپ کی پشت میں تمہیں زندگی عطا فرمائی جب تک اللہ نے چاہا اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں رہے ہیں اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں یا اللہ اب اپنے باپ کی پشت چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں اب پشتے فادر چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کا حکم آ گیا چلو اب یہاں سے سفر شروع کرو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں تو یا اللہ اب کہاں چلے جائیں اللہ کا حکم آ گیا کہ ماں کے پیٹ میں چلے جاؤ اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں آگئے ایک بات بتائیے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو بھوکے تھے کہ کھانا بھی ملتا تھا جب ماں کے پیٹ میں تھے آپ تو رزق ملتا تھا یا بغیر رزق زندگی گزار لی آپ نے ماں کے پیٹ میں میں آپ سے کہتا ہوں یہ میرے پروردگار عالم کی شان ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی رزق عطا فرمایا ہے ہم اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں آگئے جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی جب تک اللہ نے چاہا اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں زندہ رہے ایک بات بتائیے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے زور سے گولیے زندہ تھے نا اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھتے ہیں یہ ماں کے پیٹ کی زندگی کا عالم ہے کہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں میں آپ اس کے لئے چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب تک چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں چلو سفر شروع کرو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے یا اللہ ماں کی ممتہ بھری گود چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں ماں کی کوک سے بکر اور کونسی محبت والی گود مل سکتی ہے اب ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں کہاں نہیں چلو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں تو اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ سے چلے یا اللہ اب کہاں چلے جائے حکم آ گیا اب دنیا میں چلے جاؤ تو اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آ گئے جب تک اللہ کی مرضی تھی جب تک اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں ہائیں جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں رکھے گا چاہے کتنی جماعتیں بن جائیں چاہے کتنی تنظیمیں بن جائیں چاہے کوئی نکالنا چاہے اٹھانا چاہے نکالنا چاہے اللہ کے حکم سے ہم زمین پر رہیں اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں ہیں جب تک اللہ چاہے گا ہمیں یہاں رکھے گا ہم اللہ کے حکم کے محتاج رہیں جب تک اللہ چاہے گا اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں رہیں گے کوئی نکال نہیں سکتا اٹھانا ہی سکتا اللہ کے حکم سے ہم یہاں ہیں جب تک اللہ چاہے گا ہمیں یہاں رکھے گا اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں چلو یا اللہ تیرے حکم سے ہم ماں کی گود ماں کی ممتہ بھری گود چھوڑ کر دنیا میں آئے اے اللہ تیرے حکم سے ہم دنیا میں تھے تیری مرضی سے ہم دنیا میں ہیں اے اللہ ہم نے تو بڑی محنت کی ہے زمین بنائی ہے مکان بنایا ہے گاڑی بنائی ہے کاروبار ہمارا ہے ساری محنتیں تو ہم نے یہاں کی ہے اے اللہ ہمارا چاچا یہاں ہے دادا یہاں ہے نانا یہاں ہے باپ یہاں ہے بھائی یہاں ہے بہن یہاں ہے سب کچھ تو ہمارا یہاں ہے اب ہم ان سب کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں بڑی محنت سے ہم نے مکان بنایا بڑی محنت کر کے ہم نے دولت کمائی اور مکان بنایا گاڑی خریدی اپنے تعلقات بنائے لوگوں کو سوے دوستیاں گاٹیں اے اللہ اب ہم ان سب کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں ہمارا باپ یہاں ہے ماں یہاں ہے دادا دادی یہاں ہے نانا نانی یہاں ہے کاروبار یہاں ہے بزنس یہاں ہے مکان یہاں ہے یا اللہ اب ہم اس سب چھوڑ کر چلے جائیں ہاں چلو جب تک تمہاری ضرورت تھی تمہیں یہاں رکھا گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں چلو کتنا ہی بڑا کاروبار ہے نہیں چلے گی اللہ کی مرضی کے آگے اللہ کا حکم آگیا چلو جس حال میں ہو جہاں ہو اللہ کے حکم سے آپ پھر تاری ہو گئی ایک بات بتاؤ پورا قرآن تلاوت کر کے آپ مجھے دکھائیے کہ قرآن میں کہیں یہ دکھا ہو کہ ہر نفس کو مرنا ہے کہیں ہے قرآن میں اگر ہے تو ہمیں دکھا دیجئے پورے قرآن کو تلاوت کر کے مجھے دکھائیے قرآن میں کہیں موجود ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے قرآن میں ملے گا تو کیا ملے گا قرآن میں ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اب یہ موت کا مزا کیسا مزا ہے یہ ایسا مزا ہے کہ ایک مرتبہ موت کا مزا چکھ لیا تو دنیا کے سارے مزے اس کے سامنے ہے چاہیں ایسا مزا ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد کوئی دوسرا مزا ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے ایسا مزا ہے موت کا ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہر نفس کو مرنا ہے اسی لئے ہمارے یہاں مرنا نہیں بولتے ہیں ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال کر گئے منتقل ہو گئے اوپر سے نیچے چلے گئے قبرستان میں جا کے لیٹ گئے مزار میں لیٹ گئے وصال فرما لیا یہی تو بولتے ہیں نا اگر آپ کے ہم مرنا بولا جاتا ہو تو ہمیں بتا دیجئے ہم تو مرنا نہیں بولتے ہیں قرآن میں مرنے کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے ذکر تو ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے یہ موت کا مزا کیسا مزا ہے کہ جب اس کو ایک بار چکھ لیا تو سارے مزے اس کے سامنے ہیچ ہے اس مزے کو چکھنے کے بعد دوسرا مزا ہی چکھنا نہیں چاہتا اللہ کا حکم آ گیا چلو یا اللہ اتنا بڑا کاروبار ہمارا اتنی بڑی فیکٹری ہماری ہے اتنا بڑا گوڑاؤن ہمارا ہے مال بھرا با ہے اس میں مال بیچنے کی محلت دے دی نہیں چلو اللہ کا حکم آ گیا جس حال میں ہو سفر کرنا پڑے گا یا اللہ اب کہاں چلے جائے تو اللہ کے حکم سے ہم اوپر تھے نیچے آ گئے کہاں چلے گا ہے قبر میں چلے گا اب ایک بات بتاؤ قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے زور سے بولیے قبر میں سوال ہوں گے نا کنڑ میں ہوں گے منیالم میں ہوں گے تمیل میں ہوں گے بنگلا میں ہوں گے ہندی میں ہوں گے اردو میں ہوں گے زور سے بولیے انگلیس میں ہوں گے فرنچی میں ہوں گے کریول میں ہوں گے افریقانس میں ہوں گے زولو میں ہوں گے سوال ہوں گے نا قبر میں کس زبان میں ہوں گے زور سے بولیے کونسی زبان میں ہوں گے آپ کو عربی آتی ہے آپ کو آتی ہے عربی آتی ہے آپ کو آپ کو آتی ہے آپ کو آتی ہے یا اللہ ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں ہم تو ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں یہاں کون سی زبان بول جاتی ہے کنڑا کنڑا یا اللہ ہم تو کنڑا والے لوگ ہیں ہم تو کنڈا بولتے ہیں اور سوال عربی میں ہوں گے ہمیں عربی آتی نہیں ہے ہم جواب کیسے دیں گے اب ایک بات بتاؤ فرشتے سوال زندہ سے کریں گے کہ مردہ سے کریں گے زور سے بولیے سوال کس سے ہوں گے زندہ سے ہوں گے کہ مردہ سے ہوں گے کس زمان میں ہوں گے عربی زمان میں آپ کو عربی آتی ہے بولیے نہیں نا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے چلو اللہ کا حکم آ گیا چلو ہم اوپر سے نیچے گئے نبی کی بولی سید گئے بس اوپر سے نیچے گئے نبی کی زمان آ گئی ہے نبی کی بولی سید گئے میں آپ سکرہ چاہتا ہوں کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ قبر میں پڑے رہیں گے بولو بھائی ہمیشہ ہمیشہ قبر میں پڑے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ تو قبر میں بھی نہیں پڑے رہنا ہے جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رکھے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی قبر میں رکھے گا قبر میں آرام کرائے گا قبر میں لیٹیں گے ہم قبر میں لیٹے رہیں گے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی جب تک اللہ چاہے گا قبر میں ہمیں رکھے گا میں آپ اس کے نہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم آگیا چلو یا اللہ بڑے چین سے سو رہے ہیں نہ باپ کی فکر نہ بیٹے کی فکر نہ بھائی کی فکر نہ کاغبار کی فکر نہ کوئی فکر ہی نہیں ہے بڑے آرام سے آنکھ بند کر کے لیٹے بھی رہیں یا اللہ اب ہم یہ آرام چھوڑ کر کہاں چلے جائیں جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رکھے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی قبر میں لیٹے رہو گے جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رکھے گا اللہ کا حکم آگیا چلو اٹھو سفر شروع کرو یا اللہ اب کہاں چلے جائے کہاں میدانِ محسد میں پہنچ جاؤ کہاں چلے جاؤ زور سے بولیے کہاں چلے جاؤ میدانِ محسد میں پہنچ جاؤ اونچا سنتا ہوں بوڑھا ہو گیا کہاں چلے جاؤ یا اللہ میدانِ محسد میں چلے جاؤ ہمیں تو ٹنکر کے خبرستان میں لٹایا گیا ہے کہاں چلے جاؤ زور سے بولیے میدانِ محسد میں پہنچ جاؤ ایک بات بتا میدانِ محشر کا راستہ تم نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے تمکر سے میدانِ محشر کا راستہ کدھر ہو کے جائے گا بینگلور ہو کے جائیں کہ ارسی کےرے ہو کے جائیں کہ ہبلی ہو کے جائیں کہ بمبئی ہو کے جائیں کہ بینگلور ہو کے جائیں دلی ہو کے جائیں لخنو ہو کے جائیں بنگا دیش ہو کے جائیں ایران ہو کے جائیں ترکستان ہو کے جائیں اور بستان ہو کے جائیں یا اللہ ہم نے تو میدانِ محشر کا راستہ نہیں دیکھا اللہ کا حکم آ گیا چلو میدانِ محشر میں پہنچ جاؤ میدانِ محشر میں جمع ہو جاؤ راستہ دیکھا نہیں ہے ایک اللہ کا حکم آیا میدانِ محشر میں جمع ہو جاؤ راستہ بھی جان گئے منزل بھی پہنچان گئے راستہ بھی جان لیا منزل بھی پہچان لیا اب وہاں تو کوئی ملے گا بھی نہیں جس سے راستہ پوچھ لیں راستہ کس سے پوچھ لیں اے اللہ یہ اتنا لمبا راستہ تمکر کے قبرستان سے میدانِ محشر میں جمع ہونا ہے اے اللہ ہم دیڑھ سو سال کی عمر میں انتقال کیے ہیں دیڑھ سو سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے بہت بوڑے ہیں ہمارے پاس تو چھڑی بھی نہیں ہے ہمارے وارسین نے ہمارے بیٹے نے بھائی نے ایک چھڑی بھی نہیں رکھی قبر میں کہ ہم قبر سے اٹھتے تو چھڑی سے ٹیکتے ٹیکتے پہنچ جاتے میدانِ محشر میں یا اللہ ہم کیسے جائیں گے ہم تو بوڑے آدمی ہیں راستے میں سمندر پڑے گا ہمیں تیرنا بھی نہیں آتا ہے پیر میں چپلے بھی نہیں ہے پتھری زمین بھی پڑھائے گی ہم نے پہاڑ کے راست کرنا نہیں سیکھا ہے کودنا نہیں سیکھا ہے اللہ وہاں تو پہاڑ بھی پڑیں گے ہم کیسے آئیں گے ہم نے تو راستہ بھی نہیں دیکھا ایک اللہ کا حکم آ گیا اٹھو چلو وہ مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے اٹھ گئے تم کر کے قبرستان سے اٹھے اب کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بس چل دیئے کہاں جا رہا ہے کہ میدانِ محسر میں جا رہے ہیں میدانِ محسر میں پہنچ بھی گئے میدانِ محسر میں جمع بھی ہو گئے اب دیکھا باپ کھڑا ہے باپ کو پہچان گیا قریب گئے باپ مدد کرنے کو تیار نہیں بھائی بھی مل گیا بھائی سے مدد کی خواہش کی بھائی مدد کرنے کو تیار نہیں ماں بھی مل گئی دادی بھی مل گئی سارے رشتہ دار مل گئے سارے کنبے دار مل گئے سارے عزیز دار مل گئے سارے دوست مل گئے رفقہ مل گئے اب سب کو ایک دوسرے لوگ پہچان رہے ہیں مگر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہے وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے وہاں اگر مدد کرنے والی کوئی ذات ہے تو اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ یہ وہی ذات ہے جو میدانِ محشر میں کام آئے گی یہ وہی ذات ہے جو عالمِ عرواح میں کام آئی یہ وہی ذات ہے جنہوں نے ماں کے پیٹ میں مدد حرمائی ہے یہ وہی ذات ہے دنیا میں جو ہمارے کام آئی ہے یہ وہی ذات ہے جس نے قبر میں جو ہمارے قبر میں کام آیا ہے میدانِ محشر میں وہی کام آئے گی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں جی ازان کہتے ہیں کام میں اقامت کہتے ہیں کام میں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ و رسول کے نام کی آواز جائے اس لیے اس کے کان میں ازان کہیں جاتی ہے یہی وہ ذات ہے جو قبر میں کام آ رہی ہے دنیا میں کام آئی ہے عالمی ارواح میں کام آئی ہے جو میدانِ محشر میں کام آئے ہی ہے یہ وہی ذات ہے تو جو ہر جگہ کام آنے والی ذات ہے انہی سے محبت کرو انہی سے عقیدت رکھو انہی سے محبت کرو لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا میدانِ محشر میں ہمیشہ ہمیشہ کھڑے رہو گئے یہ میدانِ محشر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں کھڑے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو نہ قبر میں رہنا ہے نہ میدانِ محشر میں کھڑے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ نہ دنیا میں پڑے رہنا تھا ہمیشہ ہمیشہ نہ قبر میں لیٹے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ نہ میدانِ محشر میں کھڑے رہنا ہے وہاں کوئی منزل آو رہے ہم تو سفر میں ہیں مرے کب ہیں یہ جو چپڑ کناتی تبلجی کہتے ہیں کہ مر گئے مر گئے مر گئے مردہ تمہارے یہاں ہیں مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ برود ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے ہمارے یہاں تو جگہ تبدیل کرتا ہے سفر میں ہے عالم ارواح میں تھے اللہ کے حکم سے باپ کی پچھت میں آگئے اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں آگئے اللہ کے حکم سے دنیا میں آگئے دنیا میں تھے اللہ کے حکم سے قبر میں لیٹ گئے قبر میں لیٹے تھے اللہ کیوں اسے میدانِ محشر میں پہنچ گئے مرے کب مرے کب مرنے کی تاریخ بتاؤ مرے کب سفر میں ہیں سفر میں سفر میں ہیں چلتے چلے آ رہے ہیں میدانِ محشر سے باپ کی پشت میں باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں دنیا سے قبر میں اب قبر سے میدانِ محشر میں کھڑے ہیں بھئی کیوں کھڑے ہیں آپ قبر میدانِ محشر میں یہاں جو کیا ہے جو جو معاملات یہاں آپ نے کیے ہیں اس سب کی جزا اور سزا نامِ عامال پیش ہو رہے ہیں نامِ عامال کے انتظار میں کھڑے ہیں اگر نامِ عامال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیر ہے اور اگر الٹے ہاتھ میں آ گیا تو خیر نہیں ہے اب میدانِ محشر میں کھڑے ہیں اب جب نامِ عامال پیش ہوا اور نامِ عامال کے بعد اللہ کا حکم آ گیا اب کیا حکم آیا جو جدھر کا ہے ادھر چلا جائے جو اللہ کا حکم ہوگا ہم تو اللہ کا حکم کے محتاج ہیں جو اللہ کا حکم ہوگا اگر حکم آ گیا جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں اسٹرائک نہیں کر پاؤ گے اے یہ کیا بات ہے ہم نے چالیس دن کا چلا کیا تھا نمازیں پڑی تھی ہم نے تو روزے بھی رکھے تھے چلا کاٹے تھے تین مہینے کا چلا ہم نے کیا چھے مہینے کا چلا ہم نے کیا تین دن کا چلا ہم نے کیا چھے دن کا چلا ہم نے کیا دس دن کا چلا ہم نے کیا بیس دن کا چلا ہم نے کیا چالیس دن کا چلا ہم نے کیا تین مہینے کا چلا ہم نے کیا چھے مہینے کا چلا ہم نے کیا ایک سال کا چلا ہم نے کیا یہاں تک کہ اپنی زندگی کو وقت کر دیا ساری زندگی ہم چلت پھرت چلت پھرت چلت پھرت کرتے رہے تولیغ کرتے رہے اے اللہ تو نے جہنم کا حکم دے دیا ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہماری نمازیں نہیں دیکھی تو نے ہماری تبلیغ نہیں دیکھی تو نے یہ ماتھے پہ اتنا لمبا جو گٹہ پڑا ہوا ہے بڑا ہم نے صد میں جا کے سر رگڑا کہ اللہ یہ تو نے فیصلہ کر دیا جہنم کا حکم دے دیا انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد کرانتی تاری نہیں چلے گی نہیں چلے گی وہاں جلوس نکالنے کا موقع نہیں ملے گا اسٹرائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا زندہ باد مرتبات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ کا جو حکم آگیا وہ اتل ہے اللہ کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا جو جدر ہوگا جس کے لیے جو فیصلہ ہوگیا جو حکم ہو گیا اگر جہنم کا حکم ہو گیا تو جہنم ہی جہنم میں چلا جائے گا اگر جنت کا حکم ہو گیا تو جنت ہی جنت پر چلا جائے گا جہنم کا حکم آ گیا جہنم میں ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان سلامت لے کر آئے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو میں مرتقب توہین رسالت کا معاف نہیں کروں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے سمجھ گئے نا کیا سمجھے اب وہی شعر پڑھ دو اگر نہیں سمجھے تو سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھ نہ بھی ایک سمجھ ہے جو لاکھ سمجھائے پر نہ سمجھیں میری سمجھ میں کو نہ سمجھ سمجھے کہ نہیں سمجھے اب بھی نہیں سمجھو مجھے کب سمجھو لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب وہاں جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں پڑ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی نہیں رہنا ہے جو گناہ یہاں کیے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر مومن ہے ایمان سلامت ہے عاشقِ رسول ہے غلامِ مصطفیٰ ہے ایمان سلامت لے کر گیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی نہیں پڑے رہنا ہے سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت ادا کروائے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں جیسا اللہ کا حکم ہوگا ہم ویسا کریں گے بینگلور میں ہیں بہت بڑے شہر میں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کبھی آباد شہر میں رہتے ہیں زمین تو اوپر ہیں تو آباد شہر میں ہیں اور زمین کے نیچے ہیں تو شہر خموشہ میں لیٹے ہیں قبرستان کو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں تو شہر خموشہ بھی کہتے ہیں شہر خموشہ میں لیٹے ہیں دیکھئے اتنے لیٹے ہیں آرام سے اور سب ایک طرف اوکیہ ہوئے ہیں قبلہ روح ہے سب قبلہ روح ہے میں آپ سے نہ چاہتا ہوں سب کا روح ایک ہی طرف نہ ہے قبلہ روح ہے لوگوں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامک کر رہے ہیں مغرب کی نماز ہے اور میرے مصطفیٰ امامک فرما رہے ہیں کچھ لوگ آئے انہوں نے غزو خانے میں جا کر دیر تک پانی گرایا دیر تک تاکہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ غزو ہو رہا ہے دیر تک پانی گراتے رہے ہیں جلدی جلدی اس کو صاف کیا پانی اور آکے مسجد میں صف پہ کھڑے ہو گئے لائن میں لگ گئے امام کون ہے عزبت اللہ نہیں ہے آپ کی مسجد کا کوئی امام نہیں ہے یہ کنڑا امام نہیں ہے منیالم امام نہیں ہے اردو والا امام نہیں ہے بنگلہ والا امام نہیں ہے امام کون ہے امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے امام المرسلین ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اقتدام ہے کچھ لوگ آئے چلدی شاہ اللہ اکبر کہتے ہیں نیت باتی کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہیں کس کی اقتدام ہے رسول اللہ کی اقتدام ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ یہ مومن نہیں ہیں یا اللہ نماز پڑھنے والا مومن نہیں اور وہ بھی کوئی ہندوستانی امام کے پیچھے نہیں رسول اللہ کی اقتدام نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے کیا بات ہے کیا یہ بے غسنے آ گئے کیا یہ بے غسنے آ گئے دیر تک پانی گراتے رہے پھر کیا بات ہے کیا ان کا روح قبلے کو نہیں ہے نہیں ان کا روح بھی قبلے کو ہے پھر کیا بات ہے میں یہی تو کہنا چاہتا تھا ان کا روح تو قبلے کو ہے مگر صاحبِ قبلہ سے یہ پھر گئے ہیں ان کا روح قبلے کو ہے مگر مالکِ قبلہ سے یہ پھر گئے ہیں جب یہ نبی سے پھر گئے تو پھر رہے ہیں جب یہ نبی سے پھر گئے تو پھر رہے ہیں دگر نگر پھر رہے ہیں نگر نگر پھر رہے ہیں شہر شہر پھر رہے ہیں قریا قریا پھر رہے ہیں بستی بستی پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ یہ نبی سے پھر گئے تو پھر رہے ہیں ابھی کیا پھر رہے ہیں جب یہ قبر میں پہنچے ہیں اور خرشتوں کا گرز پڑھیں گے تو دیکھنا یہ کیا کیا پھریں گے کیسا کیسا پھریں گے یہ تو پھرنے والے جانے کیسا کیسا پھریں گے یہ نبی سے پھر گئے تو پھر رہے لوگوں میں آپس کے نقص چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ تو میدانِ محشر میں بھی نہیں کھڑے رہا ہمیشہ ہمیشہ تو جہنمہ بھی نہیں پڑے رہنا ہے سزا بھوگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو پھر جنت عطا فرمائے گا بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی یہ قبرستان شہرِ خموشہ میں اگر نہ لائے ہوتے آپ تو یہ باتیں مجھے یاد نہ آتی یہ شہرِ خموشہ کا کمال ہے کہ مجھے اتنی بڑی بڑی پرانی باتیں یاد آگئیں اللہ تعالیٰ اس شہرِ خموشہ میں لیٹنے والے تمام مدفونین کو تمام مرہومین کو قبر میں کروٹ کروٹ سکونتہ فرمائے کروٹ کروٹ چینتہ فرمائے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے ہم نے تو بچپن سے یہی سنا کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکونتہ فرمائے تو کروٹ کون بدلتا ہے ہم نے تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے سنا ہے نا بزرگوں نے بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ قبر میں کروٹ کروٹ سکونتہ فرمائے یہ کروٹ کون بدلتا ہے میں آپس کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہر وقت یہ چیخ رہے چلا رہے کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے سڑا دیتی ہے کھا جاتی ہے فنا کر دیتی ہے انسان جو ہے مٹی کا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں آپ نے پڑھا لکھا ہے کتابیں چھاپی ہیں پڑھی نہیں ہے پیسہ لائے ہو عرب سے مال کمانے کے لئے آپ کتابیں چھاپ رہے ہیں پڑھ نہیں رہے ہیں میں آپس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان جسم کو گلا دے گی اب جو بات ان کو عام لوگوں کے لئے کہنا چاہیے تھی وہی بات انہوں نے ولیوں پر فٹ کر دی وہی بات انہوں نے نبیوں پر بھی فٹ کر دی نہیں چلے گی نبی کا مقام اور ہوتا ہے ولی کا مقام اور ہوتا ہے روحانجت والے کا مقام اور ہوتا ہے اور روح والے کا مقام اور ہوتا ہے انہوں نے سب دھان ستائیس سیر کے کر دیے نہیں چلے گی دھان بھی الگ الگ قیمت کے ہوتے ہیں آپ چاول کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں رائس الگ الگ قیمت کے ہوتے ہیں ان کے سب دھان ستائیس سیر کے ایک ہی میں سب کو ہانگ دیا انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کی جسم کو گلا دیتی ہے سلا دیتی ہے فلا کر دیتی ہے کھا جاتی ہے انسان مٹی میں مل جاتا ہے میں آپ سکنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں اپنی کتابوں میں لکھائے ہوں نے میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے یہ قوت دی ہے اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و طوانائی وضیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین بے جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے مگر اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو اب زمین سے یہ طاقت و قوت و طوانائی سلم کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے سڑائے کھائے یا بنا کرے اب زمین کیا کرتی ہے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے یہ اس لڑکے کا کمال نہیں ہے جس نے قرآن یاد کیا ہے وہ اس فرد کا کمال نہیں ہے جس نے قرآن یاد کیا ہے یہ قرآن کا کمال ہے یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کی برکت سے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے یہ لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کی جسم کی حفاظت کرتی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا جب زمین حافظ قرآن کی جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا صاحب قرآن کی جسم کی زمین کیسے حفاظت کر رہی ہوگی یہ لوگوں بات میری کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایک بنائے نیک بنائے ہمیں اتحاد عطا فرمائے اتباق عطا فرمائے ہم دنیا والوں سے تو ملنے جاتے ہیں شہر والوں سے تو ملنے جاتے ہیں بولتے شہر والوں سے تو ملنے جاتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ شہر خموشہ میں لیٹنے والوں کے لیے بھی آپ فاتحہ پڑھنے قبرستان آ جایا گا شہر خموشہ والے بھی تمہارے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو بزرگوں کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور مسلق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھیں اور مسلق اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام